جوانوں کا آرثک مہتب یعنی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کا مہتب کیا کیا ہے ان کے لاب اور ہانیاں کیا کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جوانوں کے لاب اور ہانیاں دو پرکار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں جوانوں کے لاب یوزفول بیکٹیریا یعنی لاب دیکھ بیکٹیریا کیا کیا کارے کرتے ہیں اس میں سے پہلا کار یہ ہے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھومی کی ارورتہ میں وردی کرتے ہیں یعنی فرٹیلیٹی ہوتی ہے اس کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں کچھ جیوانوں بھومی کی ارورتہ بڑھانے کا کام کرتے ہیں جیسے کہ رائزوبیم جیوانوں جو رائزوبیم جیوانوں ہے یہ ہے بھومی کی ارورتہ کو بڑھاتا ہے اور اس یہ سب سے زیادہ دلہنی کل کی فصلوں میں پائے جاتے ہیں یعنی جو رائزوبیم پرکرتی کا بیکٹیریا ہے وہ دلہنی کل کی جڑوں میں پائے جاتا ہے ان کی جڑوں میں گانٹھوں کے روپ میں اپستیت رہتا ہے اور وائیو منڈلی نائٹروزن جو وائیو منڈلی نائٹروزن ہوتی ہے اسے نائٹریٹ میں پریورتیت کرنے میں شکشم ہوتا ہے پودے سیدھے وائیو منڈل سے نائٹروزن گرہنڈ کرنے میں شمتہ نہیں رکھتے یعنی جو پودے ہوتے ہیں وہ وائیو منڈل سے سیدھی نائٹروزن گرہنڈ نہیں کر سکتے وہ صرف نائٹروزن کو جڑوں میں ستھر کرتا ہے اور وہاں سے پورے پودے میں یا مردہ میں نائٹروزن کا سربائیو کر دیا جاتا ہے تثہ نائٹریٹ کے روپ میں جو نائٹروزن ہوتی ہے وہ نائٹریٹ کے روپ میں انہی جیوانوں کی دوارہ پردان کی جاتی ہے یعنی جو رائزوبیم بیکٹیریا ہوتا ہے وہ وائیو منڈلیا نائٹروزن کو نائٹریٹ میں پریورتت کرتا ہے اور نائٹریٹ میں پریورتت کرنے کے بعد پودھوں سے یا پودھوں کو مل جاتی ہے یعنی مردہ میں پوری میں فیل جاتی ہے دلہنی کل کے جو پودے ہوتے ہیں جیسے کی ڈالز ان میں جو پودے کی جوڑے ہوتی ہیں ان میں گانٹھے پائی جاتی ہے ان میں پرچور ماترہ میں رائزوبیم جیوانوں پائی جاتی ہیں یہ جیوانوں نائٹروزن کو فکشیشن کرتے ہیں یہ نائٹروزن کو سٹور کرتے ہیں ان گانٹھوں میں پرچور ماترہ میں نائٹروزن ہوتی ہے یہ پودھوں کو نائٹریٹ شروپ میں اویلیبل کرواتے ہیں یا مردہ میں نائٹروزن کو سٹور کرنے کا کرے کرتے ہیں MPR preparations جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان کا کیا لاب ہے دوسرا لاب ہے دودھ کا دھہی میں پریورتت جو دودھ ہوتا ہے دودھ سے دھہی بنانے میں جیوانوں کا مہتو پورن یوگدان رہتا ہے یعنی دودھ سے دھئی بنانے میں صرف بیکٹیریہ ہی ایک ایسا جیوانوں ہیں جو دودھ سے دھئی بنانے میں کارگر ہوتا ہے اس کا جو مخیہ بیکٹیریہ ہے وہ ہے لیکٹو بیسیلس جو لیکٹو بیسیلس نام کا بیکٹیریہ ہے یہ بیکٹیریہ دودھ سے دھئی میں پریورتیت کرنے کا کرے کرتا ہے یہ جیوانوں دودھ میں پائے جانے والے کیسین نامک پروٹین کو چھوٹی چھوٹی بندوں میں ایکٹریز کر کے دھئی زمانے میں سائتہ کرتا ہے یعنی دودھ کے اندر جو کیسین نامک پروٹین ہوتی ہے اس کو شکشم گھڑوں میں یعنی چھوٹی چھوٹی بندوں میں توڑ کر دہی جمانے میں سہیتہ کرتا ہے جو دودھ سے دہی میں پریورتن کا کاریے کرتا ہے لیکٹو بیسیلس اگر لیکٹو بیسیلس بیکٹیریا کا مائکروسکوپ میں اوبزوربیشن کریں یا دیکھیں تو یہ ہے بلکل اس پرکار کا دکھائی دیتا ہے بلکل بیسیلس آکار کا لیکٹو بیسیلس اس پرکار کے بیکٹیریا دکھائی دیتے ہیں جو دودھ سے دہی میں پریورتن کا کاریے کرتے ہیں تیسرا جو لاب ہے جیوانوں کا یا کیا کاریے ہے سرکا یعنی جو سرکا ہوتا ہے اس کے نرمان میں بیکٹیریا کیا کاریے کرتا ہے جو شرکرہ ہوتی ہے شرکرہ کا گھول ہوتا ہے سگر سولیشن اس کا کنون کر ایسیٹو بیکٹر ایسیٹی نامک بیکٹیریا سرکا بناتا ہے یعنی جو سرکا ہوتا ہے اس کا نرمان ایسیٹو بیکٹر ایسیٹی نامک بیکٹیریا دوارہ کیا جاتا ہے سرکے کا نرمان ایسیٹو بیکٹر ایسیٹی نامک بیکٹیریا کے دوارہ سرکے میں پریورتن کیا جاتا ہے تماغھو کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان میں سگند بڑھانے کے لیے بھی بیکٹیریا کارگر ہے ایک بیکٹیریا ہے بیسیلس میگا تھینیم مائکوکس بیسیلس میگا تھینیم مائکوکس نامک جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ تماغھو کی پتیوں میں سگند ہوئے سواد کو بڑھانے کا کرے کرتا ہے جو پانچوہ پرکار ہے وہ ہے چائے کی پتیوں میں کیورنگ کے لیے یعنی جو چائے کی پتیاں ہوتی ہے ان میں کیورنگ کے لیے ایک بیکٹیریا کارگر ہے وہ ہے مائکوکس کونڈی سیسی یہ بیکٹیریا چائے کی پتیوں پر کیورنگ کی کریا کر کے کیورنگ کی کریا کو پورن کرتا ہے نمبر چھے جو ریشے کی ریٹنگ ہوتی ہے یعنی جو پٹسن جھوٹ اور سن ہوتا ہے اس میں سڈن کی کریا جس بیکٹیریا دوارہ ہوتی ہے اس بیکٹیریا کا نام ہے کلوش ٹریڈیم ڈیوٹیریم جو نامک بیکٹیریا ہے یہ بیکٹیریا جھوٹ پٹسن اور سن کی ریٹنگ میں کارگر ہوتا ہے یعنی اس کو سڈانے میں کارگر ہوتا ہے جس کے کارण اچھی کوالٹی کا جھوٹ پٹسن اور سن پر آپتھوس کے ساتھوں جو پرکار ہے جو لاب ہے وہ ہے لیکٹک عمل کے نیرمان میں جو بیکٹیریا ہے ایک بیکٹیریم لیکٹیس آئی ایسی ڈائی ایک بیکٹیریا ہے بیکٹیریم لیکٹیس آئی ایسی ڈائی یہ بیکٹیریا دودھ میں پائے جاتے ہیں اور دودھ میں یہ لیکٹوز کو سرکرہ میں پریورتیت کر دیتے ہیں اور لیکٹک امل کا نرمان کرتے ہیں یعنی بیکٹیریم لیکٹیس آئی ایسی ڈائی نامک جو بیکٹیریا ہے یہ جیوانوں دودھ میں پائے جاتا ہے اور جو دودھ کے اندر لیکٹوز ہوتی ہے اس کو سرکرہ کا کنون کر لیکٹک امل میں پریورتیت کرتا ہے آٹھوں جو لاب ہے وہ ہے پرتی جیوک اوشدیوں کے نرمان میں کچھ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جیوک اوشدی دیوانوں کی کنون کریا دوارہ بنائے جاتے ہیں یعنی کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جیوک کریا دوارہ کنون کر پرتی جیوک اوشدیوں کا نرمان کرتے ہیں نمبر نو پوائنٹ ہے سڑے گلے پدارتوں اے مرد اوشیسوں کی اپکش ہے یعنی ان میں سڑن گلہن کر کے جو مرد پدارت ہوتے ہیں ان کو گلہ سڑا دیتے ہیں اور کنون کریا دوارہ مردہ میں اوشدی بھی بڑھاتے ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں پرتی جیوک یعنی کچھ پرتی جیوک کون کون سے ہیں اور کس کس جیوانوں دوارہ بنی ہیں ان کے نام نیمن ہے جو پہلا نام ہے وہ ہے پرتی جیوک ہے وہ ہے آرو مائسین جو آرو مائسین پرتی جیوک ہے یہ کس جیوانوں دوارہ بنی ہیں یہ سٹیپٹو کوکس آرو فیشیائی آرو فیشینز نامک بیکٹیریہ دوارہ بنی ہیں نمبر دو پرکار ہے وہ ہے بیکٹیریہ سین یہ پرتی جیوک ہے اور کس بیکٹیریہ سے بنی ہیں بیسیلس سب ٹیلیس سب ٹیلیس نامک بیکٹیریہ ہے اس کے دوارہ بیکٹیریہ سین نامک پرتی جیوک تیار کیا گیا ہے نمبر تین پرتی جیوک ہے وہ ہے کلورو مائسین جو کلورو مائسین پرتی جیوک ہے یہ سٹیپٹو کوکس وینی جویلی نامک بیکٹیریہ دوارہ تیار کیا گیا ہے نمبر چار اریتھرو مائسین پرتی جیوک جو اریتھرو مائسین پرتی جیوک ہے steptococcus erythroes نامک بیکٹیریا دوارہ تیار کیا گیا ہے نمبر پانچ novobicin جو novobicin نامک پرتی جیویٹ ہے یہ ہے steptococcus Nancyvius نامک بیکٹیریا دوارہ تیار کیا گیا ہے نمبر چھے polymaxin 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 جو پرتی جیویٹ ہے یہ ہے بیسیلس پولی مکسا نامک بیکٹیریا دوارہ تیار کیا گیا ہے نمبر ساتھ جو سٹیپٹو مائسین پرتیجیوک ہے اس کا جو بیکٹیریا وہ ہے سٹیپٹو کوکس گریسوس جو سٹیپٹو کوکس گریسوس ہے اس بیکٹیریا سے سٹیپٹو مائسین نامک پرتیجیوک تیار کیا گیا ہے نمبر آٹھ تیرامائسین جو تیرامائسین پرتیجیوک ہے اس کا بیکٹیوریا ہے السٹیپٹو قوکس ریموسس سٹیپٹو قوکس ریموسس نامک جو بیکٹیوریا اس سے سٹیپٹو تیرامیسی نامک پرتیزیوک تیار کیا گیا Hisz نمبر 9 ٹائرہ ڈرائسین ٹائرہ ڈرائسین نامک پرتیزیوک ہے یہ پرتیزیوک پرتیزیوک بیسیلس بریویس نامک بیکٹیوریا دوارہ تیار کیا گیا ہے 10 نمبر ہے نائسے تیٹین نائسے تیٹین نائسے تیٹین نامک جو پرتی جیوی یہ سٹیپٹو کوکس نوروسیس نامک بیکٹیریہ دوارہ تیار کیا گیا ہے سٹیپٹو کوکس نوروسیس نامک بیکٹیریہ دوارہ تیار کیا گیا ہے اب ہے جو ہانی کارک بیکٹیریہ نمبر دو پوائنٹ ہے بی پوائنٹس وہ ہے ہانی کارک بیکٹیریہ حرم پھول بیکٹیریہ جو حرم پھول بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان کا کیا کاریا ہوتا ہے نمبر ایک پہلا کرے ہیں بوجن میں وشاکتہ بڑھانا کچھ جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو بوجن کی وشاکتہ کو بڑھا دیتے ہیں یا بنائے رکھتے ہیں اس کا جو پہلا بیکٹیریہ وہ ہے کلوشٹریڈیم بولینیم جو کلوشٹریڈیم بولینیم نامک بیکٹیریہ ہے یہ بوجن کی وشاکتہ کو بڑھا دیتا ہے نمبر دو وی نائٹری کرن وی نائٹری کرن کچھ جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ نائٹریٹ نائٹرو سومناس یا سوری نائٹریٹ نائٹرائٹ اور امونیم یوگی کو سوطنطر نائٹروزن میں پریورتیت کر دیتے ہیں اور بیسیلس ڈی نائٹریفیکیشن کا کاری کرتے ہیں یعنی ایک بیکٹیریہ ہے بیسیلس ڈی نائٹریفیکیشن یہ ہے جیوانو نائٹریٹ نائٹرائٹس اور امونیم یوگی کو سوطنطر نائٹروزن میں پریورتیت کر دیتا ہے یعنی وی نائٹرکرن کی کریا کرتا ہے یعنی اس میں نائٹروزن پودھوں کو ایویلیبل نہیں ہو پاتی ہے نمبر تین پودھوں میں روگ یعنی ڈیزیز پیدا کرنے والے بیکٹیریا بھی ہیں کچھ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پودھوں میں ڈیزیز اتپن کرتے ہیں یہ نیمن ہے تو جو پہلا ہے وہ ہے آلو کا یا پوٹیٹو ویلٹ اس میں جو بیکٹیریا ہے وہ ہے شوڑو موناس سولینے سیرم نامک جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ پوٹیٹو ویلٹ کو پروڈیوز کرتا ہے یعنی جو آلو کے اندر پوٹیٹو ویلٹ لگتی ہے یہ شوڑو موناس سولینے سیرم نامک بیکٹیریا کے دوارہ اتپن ہوتی ہے نیمبو کا جو کینکر ہے سٹرس کینکر سٹرس کینکر جو ڈیزیز ہے اس کو اتپن کرنے والا ایک بیکٹیریا ہے وہ ہے جنثو موناس سٹرائی جنثو موناس سٹرائی نامک جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ نیمبو کے اندر کنکر ڈیزیز اتپن کر دیتا ہے جس کے کاران نیمبو اچھی کوالٹی کے نہیں بنتے نیکسٹ ہے گہوں کا ٹونڈو روگ یعنی ٹونڈو ڈیزیز یہ کورینی بیکٹیریم ٹریٹیس آئی نامک بیکٹیریا دوارہ اتپن ہوتا ہے اس میں گہوں میں سیڈ کم بنتے ہیں یا بلکل بھی نہیں بنتے نیکسٹ ہے سیب کا اگنی رنجا روگ یعنی فائر بلائٹ آف ایپل اس ڈیزیز کو ایروینیا نامک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے دوارہ پروڈیوز کیا جاتا ہے یعنی سیب میں مکھے جو بیماری لگتی ہے وہ جیوانوں کے دوارہ لگتی ہے اور اس کا جو بیکٹیریا وہ ہے ایروینیا اس کے دوارہ اتپن ہوتی ہے جس کا نام ہے فائر بلائٹ آف ایپل نیکسٹ ہے چاول کا انگماری روگ بلائٹ آف رائس اس ڈیزیز کو جو پروڈیوز کرتا ہے وہ بیکٹیریا ہے زینتھوموناس آرائزی یعنی زینتھوموناس آرائزی نامک جو بیکٹیریا ہے اس کے دوارہ بلائٹ آف رائس نامک ڈیزیز اتپن کی جاتی ہے جس کے کارن چاول کی فسل اچھی گھنمتہ کی نہیں ہوتی نیکسٹ ڈیزیز ہے فلومک کراؤن گول یا کراؤن گیل اس ڈیزیز کو جو پروڈیوز کرنے والا بیکٹیریا ہے وہ ایگرو بیکٹیریم ٹیومی فیسین یعنی ایگرو بیکٹیریم ٹیومی فیسین نامک جو بیکٹیریا ہے اس کے دوارہ کراؤن گیل نامک ڈیزیز اتپن کی جاتی ہے کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پسوں میں بھی روگ اتپن کرتے ہیں یعنی جیوانوں دوارہ جانوروں میں انیک روگ اتپن کی جاتے ہیں جیسے کی جانوروں کا کالا پیر روگ یعنی بلیک لیگ آف اینیمال یعنی پسوں کے اندر بھی بیکٹیریا دوارہ روگ اتپن کی جاتے ہیں اس کا پہلا جو روگ ہے وہ بلیک لیگ آف اینیمال اس کا جو جیوانوں میں وہ کلوش ٹریڈیم چاوی کلوش ٹریڈیم چاوی کلوش ٹریڈیم چاوی نامک جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ بلیک لیگ آف اینیمال ڈیزیز اتپن کرتا ہے یعنی اس میں روگ اتپن کر دیتا ہے جس کے کار پسوں چل پھر نہیں سکتا اور کچھ ہی سمیے بعد میں پسوں مر جاتا ہے انتھریک نوز یعنی بیڈوں کے اندر ایک ڈیزیز لگتا ہے بیسیلس اینتریسیس جو بیسیلس اینتریسیس نامک ڈیزیز ہے یہ بیڈوں کی مکھیاں سمسیاں یعنی یہ بیکٹیریا دوارہ اتپن ہونے والا پسوں کے اندر مکھیا روگ ہے جو صرف بیڈوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے جو ہانیکارک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پسوں کی مرٹیو کا کارن بنتے ہیں اس میں سے ایک مکھیا بیکٹیریا ہے وہ ہے انتھریک نوز جو بیڈ کے اندر مکھیا روپ سے ڈیزیز اتپن کرتا ہے یہ ہے انتھریک نوز نامک بیکٹیریا دوارہ اتپن ہونے والا ایک ڈیزیز ہے اس بیکٹیریا کے دوارہ بیڈ کی مرٹیو ہو جاتی ہے next جو ڈیزیز ہے وہ جیوانوں دوارہ اتپن ہوتی ہے وہ ہے پانچ نمبر مانوں میں یعنی منوشیے میں بھی جیوانوں سے روگ اتپن ہوتے ہیں یعنی روگ لگتے ہیں تو منوشیے میں نمی روگ لگتے ہیں جیسے کی انیک ہیں نمبر ایک ہیجا ہیجا جو روگ ہوتا ہے اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے وبrio coleri یعنی کوما کی اکار کا جو بیکٹیریہ تھا وہ ہیجا ڈیجیز اتپن کرتا ہے منوشیے میں کچھ ہنیکارک بیکٹیریہ ہے جس میں سے ایک بیکٹیریہ ہے Vibrio-Kulera Vibrio-Kulera نامک جو بیکٹیریہ ہوتا ہے اس کے دوارہ منطعہ میں ہیزا روگ ہو جاتا ہے یہ ہے دوسری جل پینے کی کاران ہوتا ہے Vibrio-Kulera جو بیکٹیریہ ہوتا ہے اس کی شیپ کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے اس میں ایک کسابی کا بھی پائی جاتی ہے یعنی فلیجلا بھی پائی جاتی ہے یہ کوما کی اکار کی ہوتے ہیں نمبر دو ڈپٹیریا یہ بھی منوشے میں اتپن ہونے والی مکھے بیماری ہیں اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے کورینی بیکٹیریم ڈیپتیری یعنی کورینی بیکٹیریم ڈیپتیری نامک بیکٹیریہ کے دورہ ڈیپتیریہ روگ اتپن کیا جاتا ہے نمبر تین سوزاک سوزاک جو روگ ہے وہ ہے گونو کوکس گونو راہی گونو کوکس گونو راہی نامک جو جیوانوں ہیں اس کے دورہ سوزاک روگ اتپن کیا جاتا ہے نمبر چار کوڈ یا کشٹ روگ جسے لیپروسی یہ جو ڈیزیز ہے یہ مایکرو بیکٹیریم لیپری نامک جیوانوں دوارہ اتپن کیا جاتا ہے اس میں کوڈ نامک روگ اتپن ہو جاتا ہے منوشی کے توجہ پر نمبر پانچ نیمونیا نیمونیا اس کا جو روگ کارک ہے وہ ہے ڈپلو کوکس نیمونی نامک بیکٹیریہ ہوتا ہے اس کے دوارہ یہ روگ اتپن کیا جاتا ہے نیمونیا نمبر چھے پلیگ پلیگ جو روگ ہے یہ سب سے زیادہ چوہوں میں پائے جاتا ہے اس کا جو بیکٹیریہ ہے وہ ہے بیسیلس پیسٹیس جو بیسیلس پیسٹیس نامک بیکٹیریہ ہے اس کے دوارہ پلیگ روگ پروڈیوز کیا جاتا ہے نمبر ساتھ سفلس سفلس جو روگ ہے وہ ہے ٹریپنو ٹریپونیما پلیڈم ٹریپونیما پلیڈم جو سفلس ڈیزیز ہے اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے ٹریپونیما پلیڈم نمبر آٹھ ٹائفائٹ جو ٹائفائٹ روگ ہے اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے سالمنیلا ٹائفی یعنی سالمنیلا ٹائفی نامک بیکٹیریہ کی دوارہ اتپن ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہے جل میں پائے جانے والا بیکٹیریہ ہے اور اشد جل کے دوارہ منشہ کے اندر پرویس کرتا ہے نمبر نو ٹپی دک ٹیوبر کولوسیس اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے مائکرو بیکٹیریہم ٹیوبر کولوسیس نمبر دس ٹیٹینس ٹیٹینس جو روگ ہے یہ جہاں تر لوہے کی وسطوں سے لگتا ہے یعنی لوہے پر اس کے جیوانوں پائے جاتے ہیں اور یہ جیوانوں منشہ کی توجہ میں پرویس کر جاتے ہیں اور اسے ٹیٹینس ڈیزیز ہو جاتا ہے جسے دھنوشاکار روگ بھی کہتے ہیں یہ اس کا جو بیکٹیریہ وہ ہے کلوس ٹریڈیم ٹیٹینی نمبر گیار کالی خانسی جو کالی خانسی روگ ہے اس کا جو بیکٹیریہ ہے وہ ہے ہیموفیلس پرٹو سیس کالی خانسی جو روگ ہے اس کا بیکٹیریہ وہ ہے ہیموفیلس پرٹو سیس